رضا سامین اکرا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی و نسلیم و نسلیم على رسوله الكریم عما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر عمت افرجت للناس لا امرونا بالمعروف و تنحونا عن المنکر صدق اللہ العلی العظیم و بلغنا رسوله النبی علمین الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشافرین والحمدللہ رب العالمین غوثِ عظم و من بے سر و ساما مددے قبلِ دی مددے کعبہِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تسمنِ عینیرہ اے خدا جوئیو خدا بینو خدا دا مددے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ تخریر کے لیے لمبی چھوڑی حاضر نہیں ہوا حضرت عنسمیہ صاحب کا اسرار اور سید شوہمیہ صاحب اور محبِ گرامی حضرت اللامہ مولانا عبد المصطفیٰ رضو علی صاحب مددے اللہ علی کا بیس رات سے کچھ دیر کے لیے میں بھی اس محبِل میں آزر ہو جاؤں اور یہ آج کی رات برکتوں والی رات اس میں مجھے بھی جو شیرین جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں ملائکہ کی طرف سے ہمیں دکھتا نہیں لیکن ایک عام شیرینی تقسیم ہوتی ہے جو نام و صحیح کو بھی ملتی ہے تو اس کے لیے میں حاضر آئے یہ بہت مبارک رات ہے اب میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرع فاتھی کیا اسی کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں اب وہ بات میں پڑھ لیں گے ایسا تو پہلے ایسا پہلے آج آپ کے پاس ہے میں دوسرے اندازم کو آپ آج پہل دوں گا درستی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا کر دے میرے کر دیگار آنکھوں میں صلی اللہ ہمیشہ نا جھ رہے روح اے یار آنکھوں میں نگاہ مفتی آزم کی ہے یہ جل وگری میکاہ مفتی آزم کی ہے یہ جل وگری چمک رہا ہے جو اکتر ازار آنکھوں میں چمک رہا ہے جو اکتر ازار آنکھوں میں دیند سجادہ ازمِ ازا ملتا نہیں کیا بات ہے اکتر احمد احمد ازار ملتا نہیں وہ جو اپنے دور کا سبتی کتا ملتا نہیں محرمِ رازِ محبت مصطفی ملتا نہیں چارزا اکزال کے بدلے میں بھی چوکس رہے یہ نہ تمجھے یہ اکائی سے اکڑا ملتا نہیں زنزمینوں زور زر کے گاہت کو باتوں دل سے ہو جو تعلیمِ ذکرِ خدا ملتا نہیں متقی بن کر دکھائے اِس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی آزم کا تقوی خوڑ کر مفتی آزم کا ذرہ چا بنا اختر رجا محبتِ انجم میں امکر دوسرا ملتا نہیں نگاہِ مو تو تھی یہ آزم کی ہے یہ جد وغی چمک رہا ہے جو اختر ہزار راتوں میں چار یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوان ماما ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جرامی حضور تھا جو شریعہ میں جو اشعار کہے اور اللہ تبارک وطالہ سے ان کو انعام میں وہ اعلی حضرت تھی اور حضور مفتی آزم ہن کی جانشینی ملی کہ جو انہوں نے ان کی شان دکھتے ہیں چار یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوان ماما چار یاروں کی ادائیں جلوان ماما چار یاروں کا وہ روشن آئی نام ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عثمان غنین کی سخاوت اور حوتِ علی 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 کی شجاعت لوگوں نے دیکھی اور حضرت عالی حضرت فرماتے ہیں حضرت سدیق عقبار جب دور خلافت تھا تو ایسے رقیت تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کی باردحہ میں جاتے آپ فرمان قد تھی سبحان اللہ سبحان اللہ عقبار عمار قامل ان کا یہ عالم ان کے جاہو جنام کا یہ عالم کہ وہاں پر بڑے بڑے عرب کے علماء اور بڑے بڑے عرب کے وہاں جو جب وہ سامنے سے گزرتے تو وہ اپنی دروازے پن پر لیتے ہیں اور جنہوں نے سروں کی آنکھوں سے دیکھا اور جنہوں نے تاج سریعہ کو دیکھا تو جو نہیں جانتے وہ تو آتے ہیں بارگاہ میں اور کہتے ہیں اپا آپ ان کے مقام کو جانتے ہیں پہ جانتے ہیں میں نے ہم مدرسے کے اس میں آئے ہیں تو بات یہ ہے دوسری پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو بزرگوں کا پیغام اور انہوں نے اپنی نات میں منقبت میں تقاریر میں ہر جگہ جو پیغام دیا اور جو بتایا اور جو میں نے آیت کریمہ ابھی تلاوت تھی اس کا مطلب یہ ہے جو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں میں بہترین امت کے طور پر زہر دیا لوگوں کے لئے ایک نمونہ ایک موڈل بنا کر پیجا کہ لوگ ہمیں اور آپ کو دیکھیں مسلمان کو دیکھیں تو مسلمان کو دیکھیں مسلمان کا قردار یاد آئے اور وہ مبلغ اسلام چاہتے دیکھا ماضی قریب میں حجت الاسلام کو تو ان کا حجت الاسلام لگا بھی سی لیے کہ ان کو دیکھ کر لو تاخل اسلام جوا تھا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور یہ بہترین امت کس لیے کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں یعنی شریعت کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو برائیاں جب عام ہو جائیں تو بات حویت یوشا ابن نون کو اللہ تبارک و تعالی نے وہی بھیجی اور فرمایا کہ میں تمہاری امت میں چالیس ہزار نیکوں کو عذاب دنگا اور ساکھ ہزار بروں کو اشرار کو عذاب دنگا تو انہوں نے عرض کی یا اللہ بات تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن یہ نیکوں کو کس لیے تو وہ میرے غضب سے غضب نہیں کرتے یعنی وہ جو اللہ کی معذیت کرتے ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں کھاتے ہیں وہ سے روکتے نہیں یہ ایسا برا کام ہے اور ہمارے لیے ایک حدیث میں یوں آیا کہ شیطان ایک آدمی نے ایک پیڑ کی عبادت ہوتے دیکھی تو اس نے جب پیڑ کی عبادت ہوتے دیکھی تو وہ چلا اور اس نے ارحالی اٹھائی اور غضب کیا اور غصے میں نکلا کہ اللہ کے علاوہ اس پیڑ کی خیزہ کی جا رہی ہے میں پیڑ کو اکھاؤ ہوں اس کو کٹ ڈالوں گا راستے میں سب سے بڑا دشمن الگ الگ روپ میں الگ الگ بیش میں الگ الگ طرح سے کبھی یہودی کی بیش میں کبھی نصرانی کے بیش میں کبھی مشرقین کے بیش میں کبھی وہاں بھی قادیانی شیعوں کے بیش میں اور کبھی دلے چنگی کے بیش میں وہ شیطان روپ بدل بدل کر آتا ہے اور ہمارے ایمان کا دشمن وہ ہمارے ان سے ایمان سلب کرنا چاہتا ہے چھیننا چاہتا ہے وہ شیطان راستے میں اس سب سے ملا انسانی شکل میں اور اس نے کہا کہ تُو کیا جاتا ہے پو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم لو تو پیر اللہ کے علاوہ پو جا جا رہا ہے میں اس پیر تو پاک ہوں تو اس نے کہا گیرا کہہ لینا دینا وہ نہیں مانا دونوں میں گتن گتا ہوئی اور وہ شخص شیطان پر غالب آیا شیطان نے پھر اپنی چال چلی اور اس نے کہا کہ تُو مان جا اپنے گھر لوٹ جا دعا تیرے تکیہ کے نیچے اس دو چار درم اس درم میں دے دیا ترنگا اسے ملا کرو ایسا کرو گے یہاں اچلا گیا ایک دن دو دن جب تک اللہ نے چاہا وہ تکیہ اٹھاتا دیکھتا اس درم نکلتے اور کاموٹ ہو جاتا پھر جب تک اللہ نے چاہا ایسا ہوا اور پھر ایک دن جاگ گا وہ اور اس نے دیکھا کہ نوٹ نہیں پیسہ نہیں پیسے کے پیچھے بھاگنا کناؤ یہ دنیا جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے تمام دنیا کی ساری نعمتیں کنانے کے بعد دولت کنانے کے بعد ساری نعمتیں بتانے کے بعد فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت وہ ہے کہ اگر بڑے سے بڑے سمندر میں اگر آدمی اپنا پورا ڈالے اور دکھنی تری باقی ہو تو اس سے بھی اس کی بھی اتنی حیثیت نہیں اور اگر یہ دنیا اور یہ پیسہ اگر یہ صحیح ہوتا اور یہ پاور یہ سکتا کے پیچھے بھاگنا صحیح ہوتا تو سن لو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا کیا بات اور پانچ وقت بلایا کب بلایا واجب ہم سے دعا کرنے کو کہا گیا بس تمہاری دعا قبول کروں گا دعا کا حکم ہوا لیکن ہم سے کیا حکم ہوا ہم سے کیا مانگو تو دنیا کی دولت ہم سے مت مانگو دنیا کی سرداری ہم سے مت مانگو یہ ستا ہم سے مت مانگو اور ان کے پیچھے مت دولو بلکہ ہماری بارگاہ میں آگ تو یوں عرض کرو بھان اللہ بھان اللہ وہی شریعت کا راستہ وہی بہت صحابہ کرام کا راستہ متعطابین کا راستہ غرس آدم کا راستہ وہاں سے مانگو تیرے غلاموں کا نقص قدم اے خدا جو دولت تجھے ملی ہے اس کی حفاظت کھرو تو یہ حفاظت وہ ایمان کی دولت ہے تو جب تک اس کو ملا وہ اس کو کرتا رہا جب نہیں ملا تو اس نے وہ اٹھائی اپنی بلھاری اور نکلا اور نکلنے کے بعد چلا اور راستے میں پھر اس کو سیطان ملا انسانی سکر میں اور اس نے کہا کہاں جاتا ہے یہ وہ پیڑ اللہ کے علاوہ پوچھا جاتا ہے جب یہ اس نے کہا تو اس نے کہا کہ سن اس دن جو تو آیا تھا اور تیرا غیز و غزب جتا وہ فالش اللہ کی وجہ سے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت خانواد اعلی حضرت نارے تکبیر نارے رسالت تو وہ جلال جو تھا اس وقت تو تیر تیرا غصتا تھا وہ حال ستن لے وجہ اللہ تھا اللہ کے لیے تھا تو اس وقت اگر ساری نخلوق اگر تیرے خلاف جڑ جاتی اور سارے اپنا سر جوڑ لیتے تو تجھے ہٹا نہیں ککتے تھے تیرا کو بگاہ نہیں ککتے تھے اور اب تو اپنے نقص کی قاطر آیا ہے میں تیرا گلاتا تھا اللہ اللہ ہاں ہم جو خارقین ہیں ان کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی سب کے لیے اس میں تعلیم ہے کہ جو کچھ ہے شریعت کی پابندی ہے اور وہ دیکھ کے نہیں یہ معاملہ دیکھا اگرہ حقی کا اچھا ہے دوسرا نہیں نہیں یہ چاہیسا نہیں ایسے نہیں بلکہ اور اپنے سرک میادوں سے آپ نے حضور مفتی آدم کی زیارت کی اس میں بھی دیکھا اور حضور تاج سریعہ کو بھی دیکھا انہوں نے فرمایا اور انہوں نے کیا فرمایا سرکار دعال انشاءاللہ علیہ وسلم فرمایا مخالفین آدھے دین ہارا حضور نے فرمایا ایک طرف آدائی دین ایک طرف میں خاصی دین آدائی دین تو ہیں جو دین کے دشمن ہے یہاں کی دین تاؤں ہیں یہ کہاں سے آئے یہ اپنے گھر میں سے اندر کے یہاں کی دین ہیں آلہ حضور انہی کو فرما رہے ہیں ایک طرف آدائی دین ایک طرف میں خاصی دین بندہ ہے تنہا چھا تم پہ کرو اور یہی تابعی شریعہ کا وطیعہ ایک طرف آدائی دین ایک طرف میں خاصی دین جامعہ تنہا چھا تمہیں کرو اور سارے جھلے سب کچھ جھلے سارے جھلے اور انہوں نے میٹنگی لیکن جامعہ انہوں نے فرمایا بلکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدال من امتی امت الفقات میری امت میں ایک رو رہے گا جو حق پر ہمیشہ قائم رہے گا لا یدرہ من خلالہ ولا من خلالہ اور مصالف کوئی مستگاہ نہ رکے گا نارے تبی نارے رسکالک مطلق اعلیٰ حضرت سائزان اعلیٰ حضرت حضور خائد ملت نارے تبی نارے رسکالک حق کی تعلیم ڈٹے رہے اور حق کی تعلیم کے ساتھ میں یہ کہتے رہے گبرانہ نہیں گبرانہ حق کے ساتھ میں سرکار نے فرمایا امو جماعہ وہ جماعات ہے جو حق کے ساتھ میں قائم ہے تو حق پر ہی رہے تھا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ میں صحابہ اکرام کی جماعت ہے سابعین کی جماعت ہے غوث اعظم اس کے ساتھ میں ہے اور آلہ حضرت حضور مفتی اعظم اس کے ساتھ میں ہیں اور آج جو حق پر قائم ہے تاج شریعہ اس کے ساتھ طور مفتی صحابہ کائم رہیں گے اور اگر خبران مت درو مت بہت درانے والے آئیں گے لیکن تم نے دامن جو تھاما ہے اگر اس پر سختی سے قائم رہو گے اور شریعت کی پابندی کرو گے تو تمہیں اس حاف پر بیٹھا ہے جہاں انہوں نے فروایا ہے مریدی لا تخط ہے میرے مرید خبران بات کر اگر تو کمار والا نہیں میں تو حق دور کمار ہوں تو تم نے تم نے ان کا دامن تھاما ہے اور جو کہتے ہیں یہ جو گئے سارے جن رہے ہیں یہ دیکھ لو تو سنو تم نے جن کا دامن تھاما ہے وہ اللہ کے شیر ہیں وہ اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے شیروں کا تم نے دامن تھاما ہے تو تم بھی شیر ہو کہ ان کی ملت میں تم آئے ہو تو ایسے اپنے دامن میں تمہیں چھپا لیا ہے جیسے شیر اپنے بچوں کو چھاڑیوں میں چھپا لیتا ہے باہ 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 آشاءاللہ اگر ان کی نصرت مل جائے جس کو تو ان کو ان کے سامنے اگر کوئی سلیہ کا شیر بھی آ جائے تو وہ بھی اپنا مو چھاڑیوں میں چھپا لیتا ہے تو سنو تو چھوڑتے ہیں چھوڑتے رہیں لیکن تم نے اللہ کے شیروں کا دامن تھاما ہے تو تم بھی شیر ہو دبراو مک غم مک کرو کیوں؟ اس لیے کہ جیدر و خیار ہی جنگل میں مٹھنے لیتے ہیں وہی چھوڑتے ہیں لیکن شیر جو ہوتا ہے وہ جنگل میں اکیلا ہوتا ہے اور اللہ نے جس کو شیر بنایا جو جو ہے؟ جس کو شیر بنایا اس کو جنگل میں چل لیتا اکیلا عذکار بھی دیا اور اس کو حنر بھی دیا